میں نے عرض کیا کہ شکر کریں خدا کا کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے کیا پیدا ہوئے اور شکر کریں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے یہ میں نے والا کیوں کہا ہے کہ اگر ہم نے کہیں خدا نہ خواستہ بعد میں کلمہ پڑا ہوتا ہم میں سے کسی نہیں تو بڑی بات تھی لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی تانہ دے دے تیرا ابباد و مسلمان نہیں سی نا تو دل پہ کیا پیٹتی اگر یہ صورتحال ہمارے ساتھ ہوتی میری بات سمجھ گئے ہیں شکر کریں خدا تعالیٰ کا کہ آپ کے اببا جی بھی مسلمان آپ کے اممہ جی بھی مسلمان آپ کے دادا جی بھی مسلمان آپ کے پردادا جی بھی مسلمان اگر ایسا نہ ہوتا تو ذرا عالم تصورات میں جائیں کہ محفر لگی ہوئی ہو ہم سارے بیٹھے ہوئے ہوں اور بڑے مزے سے ناتیں پڑھ رہے ہوں کوئی کلمہ پڑھ رہا ہو کوئی تلاوت کر رہا ہو کوئی کچھ کر رہا ہو تو کوئی ایسا شخص جس نے بعد میں کلمہ پڑھا اس کے ماں باپ فوت ہو گئے انہوں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو کوئی اس کو اٹھ کے تان نہ دے دیتا کہ آج تو کتنے ذوق میں ناتیں پڑھ رہا ہے ہے تو کافر کی اولاد ہی ذرا محسوس کیجئے تھوڑا سا اپنے دل سے سوال کیجئے اس بندے کی جگہ پہ بیٹھ کے تو برادر نے اسلام اب اسی بات کو علی پہ لگا لیجئے کہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کہے کہ میں بھی مسلمان میرا باپ بھی مسلمان فلان سے ابھی بھی مسلمان اس کا باپ بھی مسلمان ٹھیک ہے علی طریق بڑی فضیلتیں ہیں تیرا باپ تو مسلمان نہیں اندازہ کریں ذرا علی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج ادھر یہ خبر نہیں جاتی آج بھی خبر جاتی ہے علی پاک کے دور میں بھی کسی نے بات کی تھی آپ نے بڑا خوصورت جواب دیا تھا آنا کسی من نار والجنہ جنت دوزخ تقسیم کرنے والا میں ہوں تو برادر نے اسلام ذرا سمجھا دوں گویا کہ وہ سمجھا یہ رہے تھے میرے عبیدی نہیں اپنے عبیدی فکر کار کیوں کسی کا بھی باپ تب جنت میں جائے گا اگر علی چاہے گا یہ ذہن میں رکھ لیں علی المتضا کے باپ کے بارے میں باتیں کرنے والے یہ ذہن میں رکھ لیں میرے نبی پاک نے فرمایا علی جنہبہ جنہ کسی من نار والجنہ علی جنت دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے تو عجیب مت ماری گئی لوگوں کی کہ جو اس سے روڑا بنا کے بیٹھے ہیں جس نے جنت دوزخ تقسیم کرنی ہے یہ علی کا مقدر ہے